بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹانیکو ویوئرز میں ہوں ڈاکٹر ہربلیسٹ محمد فیاض امیل شاہ ہربلٹک لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے جریان ہے اطلاعن کے حوالے سے جن حضرات کو منی کی ذاتی آتے ہیں جریان کا مسئلہ ہے اطلاعن کا مسئلہ ہے ان کے لئے ایک بہترے ہربلٹک لے کے آئے ہوں جس کے سوال سے انشاءاللہ آپ کو اس مجھ مرس سے شوٹارہ ملے گا اور اس کا جھر سے پاتمہ ہوگا تو ویڈیو کو جانب بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک پسن اورکیسٹ ہے کہ جن حضرات نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو لازمی پرس کریں تاکہ نوٹیفکیشن کے ذریعے میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچی رہے بہت شکریہ جزاک اللہ لاتے ہیں ٹوپک کی جانب پر ٹوپک ہے ہمارا کہ جریان کیوں آتے ہیں فون پر بات کرتے ہوئے لیس دار مادہ کیوں نکلتا ہے مزی کا نکلنا احتلام کا ہونا یہ تمام چیزیں اس پر میں بتاتا چلوں کہ اس کی وجہوات کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ قبض ہے جن حضرات کو قبض کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اور جو حضرات جن کی منی میں حدت ہے وہ خون میں گرمی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو جاتے ہیں تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے اپنے رضا چیز کریں کھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں قبض کے لئے قبض کو شاہد کوئی میڈیسن کھائیں کہ آپ کو قبض نہ رہے نمبر تین جب مادہ تولی پتلا ہو جائے تو تب بھی یہ مسئلہ بنتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک بہتنی ہربر ٹپ لے کے آیا ہوں میرے اس ہربر ٹریٹمنٹ کو ازمائیں ہربر نسکر کو ازمائیں انشاءاللہ انشاءاللہ انڈر پرسانٹ ٹریٹ ملے گا تو میرے اس ہربر ٹپ کو نوٹ فرما لیں لسکا امل شفا امل شفا ڈاٹ کام پہ آپ اس کی پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں آپ کرکرا بارہ گرام ریمنچینی چوویس گرام تخم ریان وہ بریان کرنا ہے وہ تیس گرام یہ تینوں چیزیں آپ کو کسی بھی ہربر سٹور سے آسانی سے مل جائیں گے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اس کی ترقیبے تحاری اور استعمال یہ ہے کہ تمام عدویات کا اپنے صفوف کرنا ہے پاورڈر بنا لینا ہے اور اچھی طرح آپس پر مکس کر لینا ہے اس لسکے کا مزاج صد خوشک ہے تین گرام آپ نے صبح لینا ہے کھالی پیٹ اور تین گرام آپ نے شام کو لینا ہے تازہ پانی کے ساتھ صبح بھی تازہ پانی کے ساتھ لینا ہے شام کو بھی تازہ پانی کے ساتھ لینا ہے تین گرام تو کیون ہاف چمچ بڑتا ہے بڑے والا یہ جریان اطلاعام اور ذکاپتہ حص کا بہترین لسکہ ہے پوشش کریں کہ اگر آپ یہ خراف کھانا کھانے کے بعد لیں تو زیادہ فیکٹیڈ ہے مطلب کہ کھانا کھانے اس کے ایک اینڈے بعد خراک لیں تو بہترین زرٹ ملیں گے جریان اطلاعام ذکاپتہ حص کا یہ بہترین لسکہ ہے ذکاپتہ حص سے جان چھوٹے گی جریان سے اور اطلاعام سے بھی اور اس کے اکیس جن کے استعمال سے انشاءاللہ انشاءاللہ کفی اچھا ڈرٹ ملے گا تو جین حضرات کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے وہ لائک ضرور کریں اور جن کو بہت زیادہ پسند آئیے وہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ایکسی اور کا بھی بلا ہو سکے کسی کو وہ اسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹس کر سکتا ہے وہ کمنٹس کر کے پوش سکتا ہے انشاءاللہ اس کا ریپائی کیا جائے گا اور طبیل مشویے کے لیے میری اپنی ریپائی نہیں آسکتے وہ اپنی ریپائی کریں انشاءاللہ ریپائی کی جائے گی آپ سے میں جوزہ چاہتا ہوں انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں اللہ عبا حمیو ناصر ہو شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ